بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں گھی شامل کیا ہے اور تقریبا ہم نے اس میں ون گلاس جو ہے وہ نیم گرم پانی کا استعمال کیا ہے اور پانی جو ہے آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں کم بھی یوز ہو سکتا ہے اس کو نہ تو بہت زیادہ ست گوندیں گے نہ ہی اس کو ہم نے بہت زیادہ نرم گوندنا ہے اس کو جیسے ہم آم آٹا گونتے ہیں ویسے ہم اس کو گوند کے تو ہم اس کو تقریبا آدھا گھنٹا کے لیے ریس دے دیں گے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اوپر آئل جو ہے وہ برش کی مدد سے لگا دیا ہے آٹے کو ہم نے اس طرح سے کور کر کے رکھ دینا ہے دوسری طرف ہم نے ٹری ٹیبل سپون ایک باول میں گھی لیا ہے ہم آئل کا استعمال نہیں کریں گے اس میں گھی لیا ہے یا بٹر کا استعمال کر سکتے ہیں ٹری ٹیبل سپون اس میں بھر کے میدہ لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لمز وغیرہ نہ رہے پانچ سے دس منٹ اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کی جو ہم نے بالز بنانی ہے وہ ایزیلی بن جائے جی تو جناب یہاں پہ دونوں چیزیں اچھے سے ریڈی ہو چکی ہیں تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے جو ہم نے گندہ وہ میدہ ہے اس کے مناسب تقسیم میں ہم نے چار پیڑے کر لیے ہیں اور اس طرح سے جو ہم نے میدے اور گھی کو شامل کر کے بالز بنے ہیں وہ ہم نے اس کے میڈل میں رکھی ہے اور جس طرح کچوری کو بند کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم نے اس پیڑے کو بند کر لیں گے جی تو جناب اس کو ہم نے پانچ سے دس منٹ اچھے سے ریس دینے کے لیے چھوڑ دینا ہے دوسرے ہاتھ سے میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں جس کے بارے سے یہ تھوڑا آپ کو زوم دکھائے دے رہے تو یہاں پہ میں نے دوسرا پیڑا بھی بلکل اسی طریقے سے ریڈی کر لیا ہے جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا ہے ساتھ ہی ہم نے پیڑا رکھا ہے اس کو تھوڑا لمبائی میں اس طرح سے بیل لیں گے جی تو اب ایک سائٹ سے ہم نے روٹی کو اٹھایا ہے اور ایک طرف اس کو رکھا ہے دوسری طرف سے ہم نے پھر اس طرح روٹی کو اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر ہم نے اس طرح سٹ کر دیا ہے اب دونوں ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو رول کر سکتے ہیں جو کہ میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے تو میں نے اس کو ایک ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ اس طرح رول کر لیا ہے اور یاد رہے کہ اس کو ہم نے تھوڑا ستھ ہاتھ کے ساتھ رول کرنا ہے تاکہ یہ رول کھولے نہ اور ہم نے ایک چھوری کے مدد سے اس کو درمیان میں سے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے اس کے دو پیڑے بن جائیں گے جی تو اب ہم نے اس کو بیل لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ ہاتھ کا بھی استعمال کر کے اس کو تھوڑا پھلا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے آلو کی جو فیلنگ ریڈی کی ہے وہ ہم نے اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم نے دوسری روٹی کو بھی اس کے اوپر بیل کے اس طرح سے اچھے سے پریس کر دیا ہے ہاتھوں کے مدد سے تاکہ یہ پراتا کھولینا تو یہاں پہ توا جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے روٹی کو ہم نے اس کے اوپر ڈالا ہے اور جب روٹی اپنی جگہ چھوڑ دے تو پھر یہاں پہ ہم نے اس کو پلٹنا ہے کچھ روٹی کے اوپر آپ نے گھی یا آئل کا استعمال بلکل نہیں کرنا اس سے جو ہے وہ گھی زیادہ لگے گا اور یہ روٹی اپنے اندر اس کو زیادہ اوبزوب کر لے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹیبل اسپون بھر کے میں نے جو ہے وہ یہاں پہ گھی کا استعمال کیا ہے اب اس کو ہم پلٹ دیں گے پھر جب ایک طرف سے پک جائے گی تو ہم دوسری طرف سے اس کو پکا لیں گے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سال اچھا پراتا ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے ویسے تو ہر کوئی اپنے انداز سے پراتا بناتا ہے اپنے طریقے ہوتے ہیں سب کے اگر آپ اس ریسیپی کو اس طرح سے ٹرائے کریں گے تو یقین کریں کہ آپ ہمیشہ سے پراتا اس طرح ہی بنایا کریں گے اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کا نام مات بھولیے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کے رزمے بے شمار اضافہ کریں ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھیں چلتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تینکس فور ووچنگ ٹیک کیاران اللہ حافظ